حلیم کا بیج ایک ایسی اوزدی ہے جو کسی بھی ویقتی کے سمپون سوست کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے حلیم بیج کو گارڈن کریس سیڈ یا حلیوہ سیڈ بھی کہا جاتا ہے یہ ہے چھوٹا لال بیج فولیٹ آئرن فائبر ویٹامین سی ویٹامین اے ویٹامین ای اور پروٹین جیسے پوشک تتوکہ ایک بڑا ستروت ہے اس کے نیمت استعمال سے پرتیک ویقتی اپنے آپ کو سوست رکھ سکتا ہے اور ایک رنبی آئیو پا سکتا ہے آئیوہ دکچے کے سکھ نے حلیم بیج کو پیوک کرنے کا طریقہ بتایا ہے ڈاکٹر راگویندر چودری نے بتایا کہ حلیم بیج آسانی سے کسی بھی پنساری کی دکان پر مل جاتا ہے اس لال رنگ کے چھوٹے بیج کو نیمت استعمال سے ہم اپنے آپ کو سوست رکھ سکتے ہیں اس میں سریر کے لیے سبھی جروری پوشک تتو موجود ہوتے ہیں اس کے استعمال سے ہارٹ سمبند سمسیاں سے چھوٹ گارہ ملتا ہے اور کولیسٹرول کو یہ ہے کم کرتا ہے وہیں گربتی مہیلاو کے لیے حلیم بیج وردان کی طرح ہے اس کے ساتھ ہی استنبان کرا رہی مہیلاو کو بھی حلیم بیج کا پریوگ نیمت روپ سے کرنا چاہیے حلیم بیج انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتا ہے جو سریر کے لیے وردان سے کم نہیں ہے ڈوکٹر آگوین چودری نے بتایا کہ حلیم بیج کا پریوگ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے آپ روٹی میں ملا کر اسے پکا کر کھا سکتے ہیں وہیں دودھ کے ساتھ بھون کر بھی اسے کھا سکتے ہیں لڈو بنا کر اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے وہیں ان یہ کسی بھی چیز میں ملا کر اس بیج کو آپ آسانی سے اپیوگ میں لا سکتے ہیں اور ماتر ایک سبتہ اس کا اپیوگ کرنے سے آپ کو اپنے سریر میں جبرجست فائدے دکھائی دیں گے لیکن اس کا صحیح پریوگ آنا جروری ہے پیچھے جانا چاہوں گا حلیم کے بیج کس پرکار سے اپیوگ میں لکھا سکتے ہیں اور کیا فائدے ہیں اس کے دیکھیں حلیم کے بیج ویٹامین اے ویٹامین سی اور ویٹامین ای سے بھرپور ہوتے ہیں اس کے علاوہ اس میں انٹی آکسیڈنٹ کی ماترہ کافی ساری ہوتی ہے حلیم کے بیج کا اپیوگ آپ لڈو بنا کے کھا سکتے ہیں اس کو اسپراؤٹ بنا کے کھا سکتے ہیں اس کو اسٹو بنا کے کھا پی سکتے ہیں اس کو سوپ میں ڈال سکتے ہیں اور اس کو روستر کر کے بھی کھا سکتے ہیں اس کے علاوہ چاپاتی میں بھی اس کا اپیوگ کیا جا سکتا ہے دوسرا حلیم کے بیج کا اپیوگ مختے جو ہے وہ بون فیکٹرز میں بہت بینفیٹ کرتا ہے اس کے علاوہ کلسٹرول کو بھی کم کرتا ہے ہرٹ ڈیزیز میں بھی اس کو فائدہ ملتا ہے اس کے علاوہ مہیلہ کو گروپتی مہیلہ کو بھی اس سے کافی ملاب ملتا ہے دوسرا ڈیپٹیٹنگ وومن جو تو مہیلہیں بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اس تنپان کراتی ہیں ان کے لیے حلیم کا بیچ کافی اپیوگی ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری دوسری کئی ساری بیماریوں میں بھی لاپ جائق ہوتا ہے اس کے علاوہ انٹی اکسیڈینٹ سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کو انٹی اکسیڈینٹ لینے سے ہماری آئیو کو بڑھانے میں بھی سائق ہوتا ہے